قرآن شریف کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے یا اسی طریقے سے اگر قرآن شریف مکمل نہیں ہوا اور ابھی کچھ ہی پارے پڑھ لیں یا کچھ صورتیں پڑھ لیں تو ان کو ہم بخش چکتے ہیں یا نہیں تیسرا سوال یہ کہ ایک قرآن شریف مکمل ہو گیا تو اس کو بخش دیں دوسرا بعد میں پڑھ لیں یا دوسرا تیسرا بھی پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد ایک ساتھ سب کو بخش چکتے ہیں تو ان تینوں سوالوں کا محل کر دیں تو سب سے پہلے تو دیکھیں قرآن شریف کا بخشنے کے لیے مکمل ہونا ضروری نہیں اگر آپ نے کچھ صورتیں پڑھ لیں یا کچھ پارے پڑھ لیں تو آپ ان کو بھی بخش چکتے ہیں جیسے عام طور پر ہم جب قبرستان جب جاتے ہیں یا پر گھری پر ہمیں اپنے مرحوم کی کسی کی یاد آتی ہے تو ہم اپنے اعتبار سے قلو اللہ وہ ہاتھ پڑھ کر بخش جاتے ہیں تو کون سا مکمل قرآن شریف ہے تو اس طریقے سے آپ بخش چکتے ہیں ابھی مکمل نہیں ہوگا پھر بخش سکتے ہیں دوسرا یہ کہ قرآن شریف ایک مکمل ہوگا ہے تو اس کو بخش دیں پہلے دوسرا بعد میں پڑھ لیں یا دوسرا بھی پڑھ لیں کیا تو ایسا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے آپ چاہئے تو ایک جو قرآن شریف پڑھ لیا اسی کو بخش دیں دوسرا بعد میں پڑھ لیں یا آپ مستقل پڑھتے رہے اور ایک ساتھ پھر سب ہی کو بخش دیں یہ بھی طریقہ درست ہے تیسری چیز کہ بخشنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں بخشنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے بخشنا ہے ایک دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے بس درخواست کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے جو قرآن شریف پڑھا ہے اس قرآن شریف کا ثواب میرے مثال کے طور پر دادہ کو پہنچا دے میری دادی کو پہنچا دے جن کے لیے آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے یا عام طور پر کیا ہوتا ہے جہاں ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اگر آپ کی نیت پہلے ہی سے ہے کہ میں قرآن شریف فلا مرحوم کے لیے پڑھ رہا ہوں تو پھر الگ سے آپ کو بخشنے کے لیے کوئی عامل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے خود بخود بخش جائے گا لیکن اگر آپ نے اس وقت نیت نہیں کی یا پھر ملٹیپل مقاصد ہیں آپ کے کئی لوگوں کے لیے آپ نے پڑھا ہے کوئی تیہ نہیں کی ہے آپ نے مجھے اس کو بھی پہنچانا ہے تو آپ بعد میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کلنے کسی بھی نماز کے بات کلنے چاہیں تو یا پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کلنے ہاتھ اٹھا کر کوئی ختم قرآن پر دعا بھی قبول ہوتی ہے تو دعا یہ کلنے کہ یا اللہ یہ جو قرآن شریف پڑھا گیا ہے اس میں غلطی قطائییں ہوئی ہوں ان کو اپنے فضل قرم سے معاف فرما کر اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا ہے جو بھی مرحوم ہیں آپ ان کا نام لے لیں کہ میرے دادا محترم کو پہنچا ہے میری دادی محترم کو نانا محترم نانی محترمہ کو اس کا ثواب پہنچا دے اس طریقے سے قرآن شریف بخش جاتا ہے الگ سے حافظ صاحب کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے مولوی صاحب کو امام صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر برکت کے طور پر اگر آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ بھی برکت کے طور پر کوئی حافظ صاحب زیادہ جانتے ہیں قرآن نہیں بخشا حافظ صاحب کو بلاؤ مولوی صاحب کو بلاؤ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس طرح سے بھاگ دون کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے اعتبار سے خود سے ہی قرآن شریف بخش سکتے ہیں اور جو مسطورات ہیں بہنیں ہماری وہ خود بھی قرآن شریف بخش سکتے ہیں صرف دعا کرنا ہے اور کچھ نہیں الگ سے جو ایک التزام ایک طریقہ کر کے رکھائے گے پہلے چاروں قل پڑھتے ہیں کچھ لوگ چاروں قل پڑھیں گے بخشنے کے لئے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سے سورہ بقرہ کا پہلے رکوع پڑھتے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بخشیں گے یہ بھی التزام میں اپنی طرف سے ضروری کر کے رکھا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن شریف بس اب اللہ تعالیٰ سن رہا ہے بس اعتبار سے اس اعتبار سے آپ دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب فلاہوں کو پہنچا دیں بس